حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا جریر بن حازم حدثنا ابو رجا انسمرت بن جند بن رضی اللہ عنہ قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی اللہ علیہ وسلم اقبل علینا بوجہی فقال من رعا منکم اللیلت رؤیہ قال فان رعا احد قصہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ہماری طرف مو موڑ کے بیٹھ جاتے اور پوشتے کہ کیا تم میں سے آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اور پھر اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو اس کو بیان کرتا فیقول ماشاء اللہ تو آپ فرماتے جو اللہ چاہتا فسألنا یومن فقال ایک دن آپ نے ہم سے پوچھا فرمایا حل رعا احد منکم رؤیہ کیا تم میں سے کسی شخص نے کوئی خواب دیکھا ہے قلنا لا ہم نے کہا نہیں قالا لیکنی رعیت اللیلتا آپ نے فرمایا کہ میں نے آج کی رات میں دیکھا ہے کیا رجلینی دو مردوں کو دو لوگوں کو اتیانی جو میرے پاس آئے اب آپ کا خواب پڑھتے وقت یہ یاد رہے کہ آپ کے خواب سچے تھے اور آج کے خواب سے شریعت ثابت ہوتی ہے کیونکہ آپ پر وحی کی ابتداء سچے خوابوں ہی سے ہوئی تھی لہٰذا اس حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ یاد رہے کہ یہ بلکل اسی طرح کی سچی بات ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے کوئی قول پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آج رات دو لوگ آئے دو مرد آئے یعنی مراد دو فرشتے تھے فَأَخَذَا بِيَدِ ان دونوں نے میرا ہاتھ پکڑا فَأَخْرَجَانِ تو مجھے لے گئے إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَتِ اَرْضِ مُقَدَّسِ کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص تو بیٹھا ہے وَرَجُلٌ قَائِمٌ اور ایک شخص کھڑا ہے بِيَدِ ہی اس کے ہاتھ میں ہے قَالَ قَالَ بَعْدُ أَصْحَابِنَا عَنْمُوسَى بِيَدِ ہی قَلُّوبٌ یہ بیچ کی بات چوڑ کے آپ دیکھیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سلاخ ہے قلوب کہتے ہیں سلاخ یا آنکڑا یا کانٹا یا ایسی چھیدنے والی چیز مِنْ حَدِيدٍ لوہے کی يُدْخِلُهُ فِي شِدْقِهِ وہ اس کو اس کے گال میں چبھوتا ہے حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ یہاں تک کہ وہ سلاخ اندر سے اس کی گدی کی طرف نکل جاتی ہے یعنی یہاں پیچھے گردن کی طرف سے یعنی اس طرح وہ اس کے اندر ڈالتا ہے کہ پچھلی طرف سے وہ چلی جاتی ہے سُمَّ يَفَلُ بِشِدْقِهِ الْآخر مِسْلَ ذَلِقِ پھر اس کے دوسرے گل پڑے کی طرف یہ گال کی طرف بھی وہ ایسے ہی کرتا ہے وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ حَاذَا اتنے میں اس کا پہلا گال جڑ جاتا ہے فَيَعُودُ پھر وہ لوٹتا ہے فَيَسْنَوْ مِسْلَهُ پھر وہ اسی طرح کرتا ہے قُلْ تُمَا حَاذَا میں نے پوچھا یہ کیا ہے یہ کس کی سزا ہے یہ کس کو اس طرح عذیت دی جا رہی ہے قَالَا دونوں کہنے لگے انطلق چلو ابھی فَمْتَلَقْنَا هَمْ چَلْ دِئِئِ حَتَّىٰ أَتَيْنَا أَلَى رَجِلٍ مُسْتَجْعِن أَلَا قَفَاهُ یہاں تک کہ ہم ایک شخص کے پاس پہنچے جو اپنے بیک پر لیٹا تقفا قف یہ مہرے ہوتا ہے نا بیٹ کے یعنی بالکل چط سیدھا لیٹا ہوا تھا مراد یہ ہے وَلَجُلُمْ قَائِمُنَا لَا رَأْسِهِ اور ایک شخص اس کے سر کی طرف کھڑا تھا بِفِحْرِنْ اَوْسَخْرَةٍ ایک پتھر لیے ہوئے فِحْر یا سَخْر پتھر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فِحْر کہتے ہیں اتنا پتھر جو ہاتھ میں اٹھا لیا جائے یعنی کافی بڑا جس کو ایک ہاتھ اٹھا سکے اور سخرا اس سے ذرا بڑے پتھر کو کہتے ہیں یعنی بھاری پتھر فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ اور وہ پتھر اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پہ مارتا ہے فَإِذَا دَرَبَهُ تو جب وہ اس کو مارتا ہے تو کیا ہوتا ہے تَدَهْدَهَا الْحَجَرُ تو اس سے کیا ہوتا ہے پتھر لڑک جاتا ہے فَمْتَلَقَ إِلَيْهِ پھر وہ اس کی طرف جاتا ہے لِيَأْخُزَهُ کہ اسے لے لے فَلَا يَرْجِوْ إِلَا حَازَ پھر وہ ابھی اس کی طرف نہیں لوٹتا سمجھ لیجئے تھوڑا سا کہ وہ ایک شخص لیتا ہو اور ایک کھڑا ہے جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ پتھر اس کے لیٹنے والے کے سر پہ مارتا ہے اور سر پہ لگ کے وہ پتھر ذرا دور جاتا ہے مارنے والا وہ جا کے ابھی پتھر اٹھائی رہا ہوتا ہے تو اتنی دیر میں اس شخص کا سر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے وَعَادَ رَأْسُهُ کا ما ہوا اور اس کا سر ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا وہ تھا فَعَادَ عِلَيْهِ پھر وہ اس کی طرف لوٹتا ہے فَدَرَبَهُ تو اس کو پھر مارتا ہے یعنی پھر پتھر مارتا ہے پھر سر جڑتا ہے پھر مارتا ہے قُلْ تُو مَنْ حَازَ میں نے پوچھا یہ کون ہے قَالَا دونوں فرشتے کہنے لگے انتلق چلو فَانتلقنا تو ہم چلے اِلَا سَقْبٍ ایک گھڑے کی طرح سَقْب سُرَاخ کو کہتے ہیں مِثْلِ تَنْنُّورِ ایک تَنْنُّور کی طرح تھا اَعْلَاهُ دَيِّقُنْ جس کا اوپر کا حصہ تنگ تھا وَأَسْفَلُهُ وَاسِعُنْ اور نِچلا حصہ کھلا تھا آپ نے اگر کبھی روٹیاں لگانے والا تننور دیکھا تو اس کے اوپر کا حصہ تنگ ہوتا اور نیچے وہ جم اس کا بڑا ہوتا ہے يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا جس کے نیچے آگ جل رہی تھی فَإِذَقْتَرَوَ جب وہ اس کے قریب ہوئی ارتفعو تو وہ بلند ہوتے حتیٰ قَادَ اَنْ يَخْرُجُ یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں یعنی اس کے اندر کچھ لوگ تھے مراد یہ ہے یعنی وہ آگ جل رہی تھی اس تننور کے اندر تننور جو تھا اوپر کا حصہ تنگ نیچے کا کھلا اور اس میں آگ بھڑک رہی تھی اور اس تننور کے اندر کچھ لوگ جل رہے تھے اور کیا ہوتا کہ جب تننور کی لپٹ ذرا اوپر آتی تو پھر لوگ بھی اوپر نکلنے کی کوشش کرتے قَادَ آئیَا خُرُجُ اتنا کہ لگتا تھا کہ نکل جائیں گے بار فَإِذَا خَمَدَتْ اور جب وہ دھیمی ہوتی خمود ہوتا نا آگ کا بجنا رَجَوُ فِيهَا تو وہ بھی واپس لوٹ جاتے یعنی نکل نہیں سکتے تھے وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ اُرَاتٌ اور اس میں مرد اور عورتیں ننگے تھے فَقُلْتُ مَنْحَازَ میں نے پوچھا یہ کون ہے قَالَ انہوں نے کہا انتلق چلیے یعنی ابھی کچھ جواب نہیں دے رہے صرف سینز دکھا رہے ہیں مختلف عذاب دکھا رہے ہیں فَانْتَلَقْنَا ہم چل دیئے حَتَّىٰ أَتَيْنَا یہاں تک کہ ہم خون کی ایک نہر پہ آگئے سوچیں ذرا کہ ایک نہر ہو وہ خون سے بھری ہوئی ذرا تصور میں بھی انسان کی روح کام پھٹتی ہے فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ اس خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے الَا وَسَطِ النَّهْرِ نہر کے بیچ میں رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَتٌ اور ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ تو آگے بڑھتا ہے وہ شخص جو نہر میں ہے فَإِذَا عَرَادَ اَنْ يَخْرُجَا جب باہر نکلنے کا ارادہ کرتا ہے کہاں سے خون کی نہر سے رَمَ الرَّجُلُ بِحَجَرِن فِي فِي ہی تم مارتا ہے انسان اس کے موں میں پتھر کے ساتھ یعنی دوسرا انسان اس کے جو باہر کھڑا ہے پتھر لے کے وہ خون کی نہر میں کھڑے انسان کے موں میں پتھر مارتا ہے فَرَدَّهُ اس کو واپس لٹاتا ہے سکانہ جہاں وہ ہوتا ہے فَجَعَلَكُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَا جب کبھی یہ شخص اس خون کی نہر سے نکلنے کے لیے کوشش کرتا ہے ارادہ کرتا ہے رَمَا فِي فِي ہی تو وہ اس کے موں میں پتھر مارتا ہے بِحَجَرِن پتھر فَيَرْجُو كَمَا کَانَا تو وہ پھر اسی طرح واپس میں ہی لوٹ جاتا ہے جیسا کہ وہ پہلے تھا فَقُلْ تُمَا حَازَ میں نے پوچھا یہ کیا ہے قَالَا انْتَلِقُ دونوں کہنے لگے چلو فَانْتَلَقْنَا ہم چل دئیے حَتَّنْ تَحَيْنَا الَا رَوْزَةٍ خَدْرَا یہاں تک کہ ہم ایک سبز باغ پر پہنچے ہرے بھرے باغ پر خَدْرَا فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا وَفِيْ اَسْلِحَا اور اس کی جڑ کے پاس یعنی نیچے کے تنے کے پاس شیخن ایک بوڑا تھا وَسِبِيَانٌ اور کچھ بچے بیٹھے تھے وَإِذَا رَجِلُنْ قَرِيبُمْ مِنَ الشَّجَرَةِ اور وہ شخص درخت کے قریب تھا بَعْنَ يَدَئِهِ نَارُنْ اس کے سامنے آگ تھی یوں کہ دعا جس کو وہ جلا رہا تھا یا سلگا رہا تھا فَسَئِدَا دِی فِيشَجَرَةِ تو یہ دونوں جو میرے ساتھی تھے مجھے درخت ملے گئے یعنی درخت پر چڑھے وَأَدْخَلَانِ دَارًا اور مجھے ایک ایسے گھر میں داخل کر دیا لَمْ أَرَقَتُوْ میں نے کبھی نہ دیکھا تھا احسن منہا اس سے خوبصورت گھر یعنی فرشتے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے درخت پر لے چڑھے فَأَدْخَلَانِ دَارًا پھر مجھے ایک ایسے گھر میں داخل کیا یا احسن و افضل جو اس سے بھی زیادہ اچھا اور بہتر تھا فِيهَا شیوخ و شباب جس میں بوڑے بھی تھے اور نوجوان بھی تھے قل تو میں نے کہا تَوَفْ تُمَانِ الْلَيْلَةِ تم نے فادرات مجھے خوب گھمایا تواف کر آیا یعنی مجھے جگہ جگہ پھر آیا فَأَخْبِرَانِ اَمَّا رَأَيْتُ مجھے بتاؤ تو صحیح جو میں نے دیکھا ہے یعنی وہ سب مجھے دکھایا کیا تم نے اس کے بارے میں خبر دو قَالَا وہ دونوں کہنے لگے نعم اچھا اَمَّا اللَّذِي رَأَيْتَهُ وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا یَشُقُّ شِدْقُهُ کہ جس کا گال چیرا جا رہا تھا فَقَزَّابُن تو یہ جھوٹا انسان ہے یہ جھوٹ بولنے والے کی سزا ہے یُحَدِّسُ بِالْقِزْبَتِ ایسا جھوٹا کہ جو ایک جھوٹ بولتا ہے فَتُحْمَلُ عَنْهُ وہ اس سے لے لیا جاتا ہے حَتَّى تَبْلُغَ الْآَفَاقَ یہاں تک کہ وہ آفاق میں پھیل جاتا ہے آج کے میڈیا کو اس پر رکھ کے دیکھیں کہ یہ وہ جھوٹا شخص ہے جو ایک جھوٹ بولتا ہے اور وہ اس سے آگے روایت کر دیا جاتا ہے اور دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے اب دیکھیں کہ ہمارے اخبار کیا کرتے ہیں کسی ایک شخص پر ایک جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں بعض لوگ جھوٹے بیان دوسروں کے خلاف دے دیتے ہیں اور وہ کس طرح لاکھوں کی تعداد میں سرکولیٹ ہو کے گھر گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس شخص کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں اور ہماری سیاست میں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی کھیل کھیلا جاتا ہے تو کہا گیا کہ یہ وہ جھوٹا یعنی ایک تو عام جھوٹ بولنا ہے اور ایک ایسا جھوٹ بولنا ہے کہ جو ہر جگہ پر پھیل جائے یعنی ایک جھوٹی بات اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسلام کے خلاف جو جھوٹا رپیگنڈا ہوا وہ بھی تو یہی ہے کہ ایک جھوٹی بات کی گئی یا کہی گئی اور وہ ہر شخص کی زبان پر پھر گئی فَيُسْنَو بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تو اس شخص کے ساتھ قیامت کے دن تک یہی کچھ کیا جاتا رہے گا وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ اور وہ شخص کے جس کے بارے میں تم نے دیکھا کہ اس کا سر پھوڑا جا رہا تھا فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ تو ایسا شخص کے جس کو اللہ نے قرآن سکھایا فَنَامَ أَنْهُ بِالْلَّيْلِ تو وہ اس کے ساتھ رات کو سو جاتا ہے یعنی پڑھتا نہیں ہے اس کو وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا یعنی نماز کی بھی پابندی نہیں کرتا کیونکہ رات میں دو نمازیں ایک فجر کی نماز ہے اور ایک عشاء کی نماز ہے تو ان دونوں نمازوں میں آپ دیکھیں کہ قرآن کی طویل کے رات ہوتی ہے تو قرآن پڑھنے کے بعد اس کو رات کو نہیں پڑھتا یعنی ان کی طرف توجہ نہیں دیتا دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اور رات کا بہت باہم تعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی علم اس وقت تک پکتا نہیں جب تک کہ اس کے لئے جاگہ نہ جائے اور صرف دن میں پڑھ لینے سے اور پڑھ جانے سے بھی کام نہیں چلتا یعنی ایسے وقت میں جب دوسرے سو جائیں اور پھر آپ دیکھیں اگر سارا سال ہم نہیں کر سکتے تو خدا کے لئے رمضان کے تو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور میں اس موقع پر اپنی بیٹھی ہوئی ہر اس شاگرد کو تلقین کروں گی جو بھی قرآن پڑھا رہی ہے کہ خدا کے لئے تراوی کی نماز کو اپنے لئے فرض سمجھیں یعنی فرض ہے تو نہیں لیکن بعض چیزیں بعض لوگوں کے لئے ایک فرض ہی کا درجہ رکھتی ہیں سارا سال تو وہ نفل ہی ہیں آپ نہیں پڑھتے تو الگ بات ہے لیکن آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کی تربیت اور تعلیم کے لئے متعین ہوئے تھے تو ان پہ تحجد کی نماز فرض تھی ٹھیک ہے ہم نہ ان کے مرتبے میں نہ ان کے مقام پہ نہ ہم پہ وہ فرض ہے اور نہ سارا سال ہم میں پڑھنے کی کوئی حمد طاقت ہے لیکن رمضان رمضان میں تو یہ موقع نہیں جانا چاہیے اور پھر ہم کس مو سے لوگوں کو بتانے جائیں جب ہم خود ہی نماز نہ پڑھے تو اس لئے تراوی کی نماز کا خاص طور پر احتمام کریں تاکہ اس جرم سے باہر نکل آئیں یعنی وہ قرآن دن میں اثر کر نہیں سکتا کہ جو قرآن رات نماز میں پڑھانا جائے اور عام دنوں میں اگر نہیں بھی یہ پابندی ہو سکتی تو رمضان میں اس پابندی کو اپنے لئے لازم کر لیں یعنی عام لوگوں کے لئے بھی بہت اچھا ہے لیکن جو قرآن سکھانے والے ہیں جو جو وہ یہ نہ کریں کہ بیٹھ کے تفسیر پڑھتے رہیں چکہ جو مجھے پڑھانا ہے صبح اور تراوی کی خیر ہے یہ تو ایک نفل عبادت ہے نہیں یہ ان کے لئے لازم ہے وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ اور اس پر انہوں نے دن میں عمل نہیں کیا يُفْعَلُ بِهِ الٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ایسے شخص کے ساتھ قیامت تک یہی کچھ کیا جاتا رہے گا یعنی مرنے کے بعد عذاب شروع کر دیا جاتا ہے اس شخص کے ساتھ حتیٰ کہ قیامت تک اس کو یہ عذاب ملتا رہتا ہے وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي السَّقْبِ اور جن لوگوں کو تم نے اس تنور میں دیکھا مرد اور عورتیں ننگے فَهُمُ الزُّنَاتُ تو یہ زناکار لوگ ہیں یعنی جن کے اندر حیاء نہیں تھی اور ایک دوسرے کے سامنے دنیا میں بھی ننگے تھے تو قیامت کے دن بھی ننگے ہوں گے یا مرنے کے بعد ان کو یہاں لاکے سزا دی جائے گی وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ اور وہ جو خون کی نہر میں تھے آنکل الرِّبا سودھ کھانے والے ہیں وَالشَّيْخُ فِي أَسْلِ شَجْرَةَ اور وہ شخص جو درخت کے پاس بیٹھا تھا ابراہیم علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام تھے وَالسِّبِيانُ حَوْلَهُ أَوْلَادُ النَّاسِ اور ان کے ارد گرد لوگوں کے بچے تھے یعنی جو جو جوانی کے عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے یعنی ان کا ساتھ مالک و جہنم کا داروغہ مالک ہے خازن النَّارِ آگ کا خازن خزانچی یعنی جس کے ہاتھ میں آگ کی کنجیاں ہیں اللہ علاوہ علاق وَالدَّارُ الْاُولَى اور وہ پہلا گھر جو تھا اللَّتِ دَخَلْتَا جس میں تم داخل ہوئے دَارُ عَامَّتِ الْمُومِنِينَ وہ عام مومنوں کا گھر تھا یعنی الْلِهِينَ وَأَمَّا حَازِحِ الدَّار اور جو دوسرا گھر دیکھا جو اس سے پہلے سے زیادہ خوبصورت تھا فَدَارُ الشُهَدَا یہ شہیدوں کا گھر تھا وَأَنَا جِبْرِيلُ وَحَازَا مِكَائِلُ میں جِبْرِيل ہوں اور یہ مِكَائِل ہے کہ ہم دونوں آپ کو یہ جو کچھ دکھا کے لائے اور اس سے آپ دیکھیں کہ عام پرشتے ہوتے تو بھی خواب جھوٹ نہیں ہے آپ کا جب جبرائیل کوئی چیز دکھا رہے ہیں تو وہ تُسرہ سر وحی کا ایک حصہ ہے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی سکھانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں اور اب موڈرن طریقوں میں ایک طریقہ کیا ہے کہ سائٹس دکھائی جائیں یعنی صرف کلاس روم ٹیچنگ نہ ہو بلکہ مختلف ایڈوکیشنل ٹرپس ہوں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی بھی وہ آ کے بتا سکتے تھے لیکن وہ آپ کو ایک طرح سے وہ صرف سین اس لیے دکھائے گئے تاکہ دیمنسٹریشن آپ کے سامنے ایک طرح سے ہو اور وہ عملی طور پر آپ دیکھ سکیں اور چونکہ ہمارے اور ان تمام علوم کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہے آپ کو اینالیقین کے ساتھ وہ علم دیا گیا اور ہمیں آپ کے اوپر ایمان لاکر ان سب باتوں کو مان لینے کا حکم دیا آپ دیکھیں کہ آپ میں سے ہر شخص ہر کام خود نہیں کرتا بہت سے لوگ کرتے اور باقی لوگ اس کے سپورٹ کرتے ساتھ دیتے ہیں بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ میں خود نہیں دیکھی ہوتی ہیں تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک استاد کی معلم کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام بھی ہوئے صدرت المنتحہ تک پہنچے وہاں جہاں کوئی نہ پہنچا جنت اور جہنم آپ کو دکھائے گئے خواب میں بھی یہ چیزیں دکھائی گئیں اور میراج کے موقع پر بھی دکھائی گئیں لہٰذا ہم چونکہ آپ پر ایمان رکھتے ہیں آپ پر ایمان کا تقاضہ ہے کہ جو کچھ آپ ہمیں بتائیں اس کو ہم سچ سمجھیں وَأَنَا جِبْرِيلُ وَحَازَ مِكَائِلُ فَرْفَعْ رَأَسَكَ اپنا سر اٹھائیے فَرَفَعْتُ رَأَسِ میں نے جب سر اٹھایا فَإِذَا فَوْقِ مِسْلُ السَّحَابِ تو میں نے اپنے اوپر بادل کی طرح کی چیز دیکھی قَالَا دونوں نے کہا ذَاکَ مَنزِلُكَ یہ آپ کا گھر ہے یعنی آپ کا مقام آپ کی جگہ قُلْ تُدْعَانِ اَدْخُلْ مَنزِلِ میں نے کہا کہ وجہ چھوڑ دو کہ میں اپنے گھر میں جاؤں قَالَا وہ کہنے لگے اِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمْرٌ آپ کی ابھی کچھ عمر باقی ہے لم تستکمل ہو جس کو آپ نے پورا نہیں کیا فَلَوِسْ تَقْمِلْتَ اگر آپ اس کو پورا کر لیتے اَتَئِتَ مَنزِلَكَ تو آپ اپنے گھر میں آ جاتے یہ ساری حدیث امام بخاری ایک جملے کے لیے لائے ہیں کہ بچے کہاں ہوں گے لیکن اس سے ہمیں اور بھی بہت سا استفادہ ہو گیا